کسکر ساتھیو ویلکم ٹو ما چینل گندم کی کٹائی کا سب سے بہترین وقت کیا ہے گندم کی کٹائی کتنے بجے شروع کی جائے اور کب تک جاری رکھی جائے وقت سے پہلے کٹائی کے کیا نقصانت ہوتے ہیں اور تاخیر سے کٹائی کی وجہ سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے کٹائی کیسے کی جائے ہاتھ سے یا مشین سے کسکر ساتھیو ان ساری باتوں کو آج ہم اپنے اس ویڈیو میں بات کریں گے کسکر ساتھیو پنجاب اور سندھ کے مختلف علاقوں میں یا بعض علاقوں میں کٹائی شروع ہو چکی ہے لیکن آفیشلی طور پر جو پنجاب ہے وہاں پہ جو گندم کی کٹائی ہے وہ تقریباً اپریل کے مہینے میں خاص طور پر بسندھ کے موقع پر اس کو مانا کٹائی شروع کی جاتی ہے لیکن ہمارے جو سبسندھ ہے وہاں پہ گندم کی کٹائی بہت تقریباً ساٹھ فیصد علاقوں میں شروع ہو چکی ہے اور اب تقریباً مکمل بھی ہونے والی ہے کسکر ساتھیو جب مارچ اپریل کے مہینے میں گرمی بڑھتی ہے تو گندم کا رنگ ہرے سے سو نوری ہو جاتا ہے پودا خوشک ہو جاتے ہیں اور جب سٹوں کو ہاتھوں میں دبانے سے جب دانہ آرام سے نکل آئے تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ جو گندم ہے گندم کے دانے ہیں وہ پک چکے ہیں اور جو گندم کا دانہ ہوتا ہے اس کو جب دور سے دباتے ہیں تو اس کے ٹوٹنے کی آواز بھی آنے آنے ہوتی ہے یہ وہ میتھڈ ہے جس کے ذریعے سے گندم کی فصل کی پکائی کو ہم معلوم کرتے ہیں کسکر ساتھو جب آپ کو یہ ساری چیزیں پچانوے سے اٹھانوے فیصد تک محسوس ہوں یعنی گندم کا رنگ ہرے سے سو نوری ہو چکا ہو اور جو دانہ ہو اس کو ہاتھوں میں دبانے سے دانہ آرام سے باہر نکل آئے پچانوے سے اٹھانوے فیصد تک تو پھر گندم کی کٹائی میں تاخیر بلکل بھی نہیں کی جائے اگر آپ نے پندرہ روز کی تاخیر سے گندم کو کٹا تو پھر اس سے آپ کو تقیباً بارہ فیصد تک نقصان اٹھانا پڑے گا کیونکہ جب زیادہ گندم خوشک ہو جاتی ہے اور جب ہم ہونے کی وجہ سے جب ہم گندم کے پودے کو چھوٹے ہیں کاٹنے کے لئے تو اس کے دانیں نیچے زمین پر گر پڑتے ہیں جس سے نقصان ہوتا ہے اور پیداوار میں بھی قیمیا جاتی ہے کس کا ساتھو اب یہ کہ کٹائی کب شروع کی جائے کتنے بجے شروع کی جائے اور کب تک جائے رکھی جائے کس کا ساتھو کٹائی ہمیشہ صبح صبح شروع کرنے چاہیے اور دوپر تک مکمل کرنے چاہیے اس کے بعد آپ کٹائی کو روکتے ہیں کیونکہ جس سے ہی درجہ حرات بڑھتا ہے تو پھر گندم کا دانہ جو ہے وہ خوشک ہو جاتا ہے اور جب اس کو زیادہ ہلاتے ہیں کٹائی کرنے کے لئے تو اس سے دانیں نیچے زمین پر گر پڑتے ہیں اس لئے سب سے بہترین وقت گندم کی کٹائی کا یہ ہے کہ اس کو آپ صبح صویرے شروع کرنے اور دوپر تک اس کو مکمل کریں جدید تحقیق کے مطابق گندم کی جو کٹائی کے بعد کی جو پیداوار ہے وہ تقریباً بارہ فیزت تک مختلف وجوہات کی وجہ سے انہی وجوہات کی وجہ سے وہ مانا کم ہو جاتی ہے کیونکہ ہم لاپروائی کی وجہ سے اپنی گندم کی کٹائی شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے پھر ہماری جو اوورال پیداوار ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے کہ اس کا ساتھ ہے گندم کی کٹائی اور گوہائی کا گوہائی کو آپ ایک ساتھ چاہیے رکھیں اور یہ بھی ایک ریکمینز چیز ہے یہ بھی ریکمینڈ کیا جاتا ہے اس چیز کی بھی صفحات کی جاتی ہے کہ جب آپ گندم کو گندم کے کاٹنے کے بعد اس کو تقریباً بہتر گھنٹے تک آپ اس کو زمین پر ہی رہنے دیں تاکہ اس میں موجود جو نمی ہے وہ بالکل ختم ہو جائے اور جب اس کی گوہائی کا عمل شروع ہو تو جو جو اس کی گرینز ہیں جو اس کے دانے ہیں وہ آرام سے نکل آئیں اس کے بعد یہ چیز آپ ہمیشہ نوٹ کریں کہ گندم کے دانوں میں اگر پانچ سے آٹھ فیصد تک بھی نمی ہے یہ میکسیمم بارہ فیصد تک نم نمی ہو تو پھر آپ کو گندم کی کٹائی شروع کر دینی شاہیے اس سے زیادہ اگر ان میں نمی موجود ہو تو پھر جو گندم کی کٹائی ہے اس کو آپ موخر کر دیں کیونکہ زیادہ گندم کی جو نمی ہوگی اس کی وجہ سے جو جو دانے ہیں وہ گوہائی کرتے وقت دانے باہر نہیں نکلیں گے اس کے بعد سب سے اہم احتیاطی تدویر یہ ہوتی ہے کہ جو مشین کے ذریعے سے ہمارے کاس کا ہارویسٹنگ کرتے ہیں کٹائی کرتے ہیں ان سے یہ میں ارز کروں گا کہ جب آپ مشین کے ذریعے سے کاس کرتے ہیں تو مشین اس گندم کو زمین سے لگا کے نہیں کارتی کافی اوپر سے کارتی اس وجہ سے جو جانوروں کے لیے جو غلہ ہوتا ہے اس میں پھر وہ کمی آ جاتی ہے تو اس وجہ سے اگر آپ نے کم رکبے پہ کاشت کی ہوئی ہے فصل تو سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ مینیولی اس کو کٹیں ہاتھ سے اس کو منہ کٹیں اور مزدونوں کو ہائر کریں مزدونوں کو لیں تاکہ وہ آپ کی اس حصے میں مدد کریں وہ زمین سے لگ کر کٹیں گے تو پھر جو گندم کے دانے ہیں وہ بھی نہیں زیادہ گریں گے اور یہ ہوگا کہ آپ کی جو جانوروں کے جو غلہ ہوگا وہ بھی وافن مقدانے پیدا ہوگا اور اس کی کمی بھی نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد ایسی جگہوں پہ گندم کی گوہائی کریں جہاں آپ کے زمین کے زمین پہ کریکس موجود نہ ہو تاکہ جب ان کریکس میں گندم کے جو دائیں ہیں وہ نیچے گھگڑ پڑیں گے تو پھر اس سے بھی گندم کی جو اوورال پرادکشن ہے اس میں کمی آ جائے گی کس کے ساتھ یہ امید ہے میرا اس مختصر ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگا چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں